اس بار دیش کی ایک سو چالیس کروڑ کی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک سو چالیس سیٹوں کے لیے ترسہ دے گی اور یہ جو گصہ بڑھ رہا ہے ہر چرن میں گصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ جب چناؤ ساتھ میں چرن میں پہنچے گا تو جنتہ کا گصہ بھی ساتھ میں آسان پر ہوگا بولو ان کا صفایہ ہونے جا رہا ہے کہ نہیں ہونے جا رہا ہے اور دس سال میں ان کی ہر بات جھوٹی اور ہر وعدہ جھوٹا نکلا کہ نہیں نکلا دنیا میں شاید اتنا جھوٹ کوئی نہیں بولتا ہوگا جتنا بھاردی جنتہ پارٹی کے لوگ بولتے ہیں اور سچائی یہ ہے کہ بھرمانڈ کی سب سے جھوٹی پارٹی اگر کوئی ہے تو وہ بھاردی جنتہ پارٹی ہے ویسے تو سب لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کسانوں کی آئے دو گنی کر دیں گے نکبل آئے بڑھانے کی بات کہی تھی انہوں نے بلکہ یہاں تک کہا تھا کہ کسانوں کو ہم خوشحال بنا دیں گے کسانوں کو خوشحال بنا کر کے دنیا میں جہاں پر وقصد دیش پہنچے ہیں وہاں پر وقصد بھارت بھی پہنچ جائے گا لیکن دس سال میں ہم لوگ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو انہوں نے جہاں کسانوں کو دھوکہ دیا جہاں مہنگائی بڑھا دی لاغت بڑھا دی اور لاغت تو اتنی بڑھائی ہے کہ اگر ہم حساب کتاب لگاتے ہیں تو ہمارا کسان کی کھیتی واری آج گھاٹے کا سودا ہو گئی ہے کیبل مہنگائی تو بڑھائی بڑھائی لیکن ہمارا کسان یہ بھی جانتا ہوگا کہ جب یہ خاد خریدنے گئے ہیں تو خاد کی بوری سے چوری ہو گئی پہلے پانچ کلو ہوئی اور پھر پانچ کلو چوری ہو گئی اب جو بوری لیتا ہے کسان تو دس کلو کی چوری ہو گئی نہ کہ بل چوری بوری سے ہوئی ہے بلکہ ہمارا کسان بھائی جانتا ہوگا جب کسان ڈی اے پی لینے گیا تو اس سے کہا کہ یہ نینو ایوریا بھی اور خرید لو تب ہی جا کر کہ آپ کو ڈی اے پی کی بوری ملے گی جو لوگ جانکار ہوں گے سمجدار ہوں گے وہ جانتے ہوں گے یہ جو نینو ایوریا جبردستی خریدوائی کسانوں سے وہ اس لیے خریدوائی تھی جس سے ہمارے کسانوں کی پیداوار بڑھ جائے ان کی فصل کی قیمت بڑھ جائے لیکن سننے میں یہ آرہا ہے کہ جیسے بڑے بڑے ادیوگ پتی بینکوں کا پیسہ لے کر کے بھاگ گئے تھے اسی طریقے سے یہ نینو ایوریا دینے والے بھی بھارت چھوڑ کر کے بھاگ گئے ہیں اس لیے ہم آپ سے نبیدن اور اپیل کرنے آئے ہیں کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہمارے کسانوں کو اتنا دھوکہ دیا ہیں کہ آج ہمارا کسان کرج میں جی رہا ہے اور جو ساتھی جانکاری رکھتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ پچھلے دس سال میں بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کے انہوں نے کرج ماف کیے ہیں اور جو کرج ماف کیا ہے اس میں جب انہوں نے فیصلہ لیا تو قانون یہ بنایا کہ جن لوگوں کا پانچ کروڑ سے اوپر کا بینکوں کا کرجہ ہے ان تمام لوگوں کا کرج ماف ہو جائے گا لیکن ہمارا گریب کسان گاؤں میں رہنے والا اس کا کرج تو لاکھوں میں تھا لیکن لاکھوں میں کرج ماف نہیں کیا ہمارا کسان نراس ہو گیا مایوس ہو گیا اور وہیں جب دیکھتا ہے سنتا ہے کہ بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کا چھپیس لاکھ روپیہ انہوں نے ماف کیا ہے تو ہم انڈیا گڑھ بندن کے لوگ اپنے کسان بھائیوں کو کہہ کے جا رہے ہیں تمام گریب بھائیوں کو کہہ کے جا رہے ہیں جو آپ نے بینک سے کرج لیا ہے اگر وہ پچیس لاکھ کروڑ سے اوپر کا کرج ماف کر سکتے ہیں تو انڈیا گڑھ بندن کی سرکار بنے گی تو اپنے کسانوں اور گریبوں کا بھی کرج پورا کا پورا ماف ہوگا نہ کیول کرج ماف ہوگا بلکہ ہمارے کسانوں کی پیداوار کے لیے قانونی ادکار دلانے کا کام جس سے انہیں ایم ایس پی فسنوں کا مل جائے یہ بھی فیصلہ انڈیا گڑھ بندن اور سماجبادی پارٹی لینے کا کام کرے گی ہمارے نوجوان جو بیٹھی ہیں یہاں پر وہ جانتے ہوں گے کہ کوئی بھی جو بھی پریچھا دینے گیا ہر پریچھا کا پیپر لیک ہو گیا پڑھائی لکھائی کی تیاری کی کوچنگ کی لیکن جب وہ پریچھا دے کر کے گھر لوٹا تو پتہ لگا اس کا پیپر لیک ہو گیا پریچھا رد ہو گئی مجھے یاد ہے ابھی حالی میں جو پولیس کی بھرتی کے لیے تیاری کی گئی تھی اور سرگاہ نے بھروسہ دلایا کہ اتنی سرچت بھرتی ہوگی کہ ہم سب سے زیادہ بھرتی کر کر کے دکھائیں گے ہمارا نوجوان لاکھ اور لاکھ تیاری کر کر کے پریچھا دینے گیا دو دن کی پریچھا ہوئی اور جب پریچھا ختم ہوئی اور گھر لوٹ کر کے آیا تو پتہ لگا اس کا بھی پیپر لیک ہو گیا ابھی تک جو پیپر لیک ہوئے ہیں وہ کوئی ایک دو تین پیپر لیک نہیں ہوئے ہیں آج تک جتنی بھی اتفادیس کی سرکار کی پریچھا ہوئی ہیں سب کے پیپر لیک ہوئے ہیں اور یاد رکھنا نوجوان ساتھیو یہ پیپر لیک ہوئے نہیں ہیں اس سرکار نے جانبوش کر کے پیپر لیک کرائے ہیں اور پیپر لیک اس لیے کرائے ہیں کہ جس سے ہمارے نوجوانوں کو نوکہ ہی نہ بھی جائے اور ان پیپر لیک کے خارن جو نوجوانوں کا بھوش سندکار میں چلا گیا ہے ایسے ساٹھ لاکھ نوجوان ہیں اور یہی ساٹھ لاکھ نوجوانوں کے اگر کیول ہم ماں باپ کو جوڑ دیں تو ایک پریبار کے تین صدر سے کس سرکار سے ناراج ہیں تو سوچو گڑت لگانا کہ اگر ایسے ساٹھ لاکھ بچے ہیں جو پریچھا نہیں دے پائے جن کی پریچھا کا پیپر رد ہوا اور پریبار کے ماں باپ کو جوڑ دیں تو تین گناہ ساٹھ لاکھ بنتا ہے ایک کروڑ اسی لاکھ اور یہی ایک کروڑ اسی لاکھ اگر ہم بھاگ دے دیں گے اسی لوگ سواؤں سے تو ہر لوگ سواؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کا دو لاکھ پچیس ہزار بوٹ کم ہو گیا ہے کیول نوجوانوں کی پریچھا ان کا پیپر لیک ہونے کی وجہ سے ہر لوگ سواؤں میں بی جے پی کا دو لاکھ پچیس ہزار بوٹ کم ہوا ہے بتاؤ بی جے پی کے لوگوں سے پوچھے کہ دو لاکھ پچیس ہزار بوٹ کم کہاں سے آپ پورا کرو گے کوئی راستہ ہو تو بتا دو نہ کیبر نوجوان کی نوکری چھینی بلکہ بہت سارے ہمارے ساتھی جانتے ہوں گے اور انہوں نے دیکھا ہوگا ہمارے گاؤں کے نوجوان رہنے والے سڑکوں پہ دوڑ کر کے کھیتوں پہ دوڑ کر کے میدان میں دوڑ کر کے تیاری کرتے تھے فوج کی اور وہ سوچتے تھے کہ اگر ہم تیاری کر لیں گے تو ہمیں پکی بردی پہننے کو مل جائے گی فوج کی نوکری مل جائے گی لیکن ادھر بھارتی جنتہ پارٹی نے فوج کی نوکری کو بھی آدھا دھوری نوکری بنا دیا یہ جو اگنی ویر پہ بستہ لاغو کر کے چاس سار کی نوکری کی ہے ہم اپنے نوجوانوں کو بھروسہ دلا کے جا رہے ہیں سرکار بننے جا رہی ہے یہ اگنی ویر ہمیسہ ہمیسہ کے لئے ختم ہو جائے گی جیسے پہلے نوکری ملتی تھی پکی بردی اور پکی نوکری دینے کا کام بھی آنے والے سمیں انڈیا کردے ہیں سرکار میں ہوگا نہ کہ اگنی ویر پہ بستہ ختم ہوگی بلکہ تیس لاکھ سرکار کی نوکریاں کھالی ہیں جو سرکار نے نہیں بھری وہ اس لیے نہیں بھری کہ نوکری مل جائے گی نوجوانوں کو ہم اپنے نوجوانوں سے کہہ کے جا رہے ہیں کہ سرکار کی تیس لاکھ نوکریوں کو آر اکشڑ کا لاغو کر کر کے اپنے نوجوانوں کو وہ نوکری بھی دینے کا کام ہوگا اس لیے مدد کرو سہیو کرو اور اتنا سہیو کرو اتنی مدد کرو کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کی جمانتیں جب تھو جائیں یہ چناؤ جہاں ہمارے آپ کے بھبیسکہ ہے وہی ہماری آنے والی پیڑی کے بھبیسکہ بھی چناؤ ہے نکیبل بھارتی جنتہ پارٹی نے سمبیدان کو خطرہ پیدا کیا ہے بلکہ ہمارے ساتھی جانتے ہوں گے ان کی سرکار میں ہماری آپ کی جان کو بھی خطرہ پیدا ہو گیا انہوں نے جبرزستی ویکسین لگوا دی کسی کو نہیں چھوڑا جس کو ویکسین نہ لگوا دی ہو اور بعد میں ویکسین والوں سے انہوں نے چندہ بصول لیا بتاؤ چندہ بصولہ کے نہیں بصولہ ہے ویکسین والوں سے اور سننے میں آیا ہے کہ ویکسین کمپنی کہہ رہی ہے کہ جو ویکسین ہم نے لگوا دی ہے وہ ویکسین ہم باپس لے لیں گے بتاؤ ہمیں کوئی سمجھا دے جو ویکسین سرین میں چلی گئی وہ باپس کیسے لے لوگے آپ اگر کوئی راستہ ہو تو بتا دو ہمیں کہ سرین میں لگی ہوئی ویکسین کو آپ باپس لے لیں گے بتاؤ آپ کی ہماری جان کو خطرہ پیدا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا اور نہیں کہ بھل خطرہ پیدا کیا ہے چندہ لے کر کے بصول کر کے بلکہ انہوں نے بڑی بڑی کمپنیوں سے پیسہ بصول لیا اور بڑی کمپنیوں سے جب پیسہ بصولہ اسی کی وجہ سے مہنگائی ہے آج کوئی اگر چندہ دیتا ہے تو ہزاروں میں دیتا ہے لاکھوں میں دیتا ہے کوئی کروڑوں میں چندہ نہیں دیتا ہے لیکن ان بھادی جنتہ پارٹی کی لوگوں نے بڑی بڑی کمپنیوں سے ایک ہزار کروڑ کسی سے پانچ سو کروڑ کسی سے چار سو کروڑ اور تمام وہ کمپنیاں جن کا کاروار نہیں تھا ان سے بھی پیسہ بصول لیا بتاؤ بھرشتہ چار کیا نہیں کہ نہیں کیا نکیول بھرشتہ چار کیا ہے جب سے جنتہ جان گئی ان کے بارے میں کہ انہوں نے الیکٹرول بانڈ کے نام پر بیسہ بصولہ ہے بھارت کے جنتہ پارٹی کی پول تو کھلی کھلی ہے ان کا بینڈ بھی بج گیا ہے کہ آج مو دکھانے لائق نہیں ہے نہ الیکٹرول بانڈ کے بارے میں بات کرنے لائق ہیں بتاؤ مہنگائی بڑھا دی انہوں نے کہ نہیں بڑھا دی دیزل پیٹرول مہنگا ہوا کہ نہیں ہوا اور گیس سلنڈر مہنگا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اور بزار میں جاؤ کبھی بکھار کی گولی کھریدنا بتاؤ دوائی مہنگی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی پہلے بکھار ٹھیک ہو جاتا تھا پانچ سو ایم جی میں آج کل بکھار کیلئے گولی دیتے ہیں چھ سو پچاس ایم جی کی سننے میں آرہا اس میں بھی بکھار نہیں ٹھیک ہو رہا ہے بتاؤ یہ گھوٹالہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے نہ کیبل گھوٹالہ ہو مہنگائی ہو رہی بلکہ ہمارے نوجمان جانتے ہوں گے کہ دس سال پہلے موٹر سائیکل کتنے روپے میں آتی تھی اور آج موٹر سائیکل کتنے روپے میں آتی ہے ایک لاکھ میں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی اور ان لوگوں نے نہ کیبل موٹر سائیکل کی قیمت بڑھائی ہے بلکہ ہر چیز مہنگی کر دی ہے اور یہ مہنگائی اس لیے ہے کہ منافع کمارے ہیں یہ منافع کمانے سے اور بھشتہ چار کی وجہ سے مہنگائی ہے یاد رکھنا اس لیے یہ چناؤ بہت الگ طرح کا چناؤ ہونے جا رہا ہے یہ دیش کو بچانے کا چناؤ ہے سمیدھان کو بچانے کا چناؤ ہے جس طریقے سے کبھی سمیدھان منتن ہوا تھا اسی طریقے سے سمیدھان منتن ہونے جا رہا ہے ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو سمیدھان بچانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو سمیدھان کو ہٹانا چاہتے ہیں لیکن اس بار سمیدھان بچانے والے بھارتی جنتہ پارٹی کو ہٹانے کا کام کریں گے اس لئے مدد کریے آپ سب لوگ ابھی جتنے چناؤں ہم لوگ دیکھ کر کے آ رہے ہیں سب چناؤں میں سماجوادی پارٹی اور انڈیا گھڑ بندن مقابلہ کر رہی ہے اور اسی سے گھبرائے ہوئے ہیں وہ ایسا گھبرائے ہوئے ہیں گھڑ بندن سے کہے کہ کوئی سوا نہیں چھوڑ رہے ہیں جس میں دو شہجادوں کو یاد نہ کر رہے ہوں آپ نے ان کا بھاسر سنا ہوگا وہ دو شہجادوں کو یاد کر رہے ہیں لگاتا اور دو شہجادوں کو یاد کرنے والوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس بار دونوں شہجادیں نہ کہ بس شہ دیں گے بلکہ آپ کو اس شناؤں میں مات دینے کا بھی کام کریں گے اور یہ جو کہتے تھے ڈبل انجن کی سرکار ڈبل انجن کی لیکن دیکھیں بڑے بڑے ہورڈنگ بڑے بڑے ہورڈنگ سے ایک انجن گھائب ہے اور جس کے لیے یہ دلی والے آ رہے ہیں بوٹ مانگنے وہ ان کی ہورڈنگ پہ انجن ہی نہیں دکھائی دے رہا ہے بتاؤ کہیں وہ انجن دکھائی دے رہا ہے کیا اور اس کھٹارہ انجن کو اس بار ہٹاؤ گے کہ نہیں ہٹاؤ گے بھارتی جنتہ پارٹی کا نہ کیول ہٹانا بلکہ دور کر دینا اس بار پہلے ہم لوگ کتنے بوٹ سے رہ گئے تھے پیچھے کتنے بوٹوں سے رہ گئے تھے اس لیے سابدان ہو کے نہیں ہو اس بار کوئی بہکائے ڈرائے تو اپنے لوگ ڈر تو نہیں جاؤ گے اگر یہ دھمکاں ہیں تو دھمکانے میں تو نہیں آ جاؤ گے اگر لالت دیں تو اس میں نہیں اُلج جاؤ گے اس لیے سابدان ہو کے نہیں ہو آپ لوگ اور مددان کرنے جاؤ گے لیکن اگر بوٹ پہ کوئی آپ کو جانے سے روکے تو رک تو نہیں جاؤ گے ویسے جون پر اور مڑیاؤں والے تو نہیں رکیں گے رک تو نہیں جاؤ گے آپ لوگ اپنا بوٹ ڈالو گے پورا نہ کہ بل بوٹ ڈالنا بلکہ آپ کی پرتیاسی سب سے کم عمر کی ہیں اور آدھی آبادی کا نتت کریں گی جو لوگ پی ڈی اے کو سمجھتے ہوں گے پی ہے پی ڈی اے وہیں پوروانچل میں بھی پی آتا ہے اسی لیے ہم نے بنایا پی ڈی اے بتاؤ سماجی نیائی کی لڑائی لڑنا چاہتے ہو کہ نہیں لڑنا چاہتے ہو جو آپ نے کھویا ہے اس کو پانا چاہتے ہو کہ نہیں پانا چاہتے ہو اس لیے آپ سب لوگ مدد کرنا اور آپ کی پرتیاسی جو پہلا چناب لڑ رہی ہیں آپ کے بیچ میں نراض تو نہیں کر دوگے اور جب نیا پرتیاسی کو ہی لڑتا ہے تو نئی چیزیں ہوتی ہیں نیا ہی دشاں ملتی ہے تو اس لیے نئی رادنیت کی شروعات کے لیے آپ نوجوان پرتیاسی کی مدد کرنے کا کام کرنا مدد کروگے سب لوگ مل کر کے یہ آخری دن ہے چناو کا پرچار کا اب تو کوئی آپ سے بوٹ مانگنے بھی نہیں آنے والا بی جے پی والے بوٹ مانگ کے چلے گئے کی نہیں چلے گئے آخری میں اس لیے میں آیا ہوں کہ میں جانتا ہوں مشلی سہر کے لوگ اس بار ہم لوگوں نراض نہیں کریں گے اب تو دیکھ لیا کہ سمیگن بہت اچھا بنایا ہم لوگوں نے بتاؤ آپ کے ہر جگہ پرتیاسی لڑائی میں اور جیتنے جارہے ہیں کہ نہیں جیتنے جارہے ہیں چاروں طلب جیت رہے ہیں کہ نہیں جیت رہے ہیں یہ پہلا چناو میں دیکھ رہا ہوں جہاں کار کرتا نیتا تو کری رہے ہیں مدد لیکن اس بار تو جنتا کار کرتا اور نیتاوں سے آگے چلنے کا کام کر رہی ہے اس لیے مدد کریے آپ سب لوگ اور ایک ایک بوٹ سماجوادی پارٹی کے پکش میں ایک ایک بوٹ سماجوادی پارٹی کے پکش میں آپ لوگ ڈالنے کا کام کرنا یہی نیویدن یہی اپیل میں آپ سے کرنے آئے ہوں جو لوگ کہتے تھے اچھے دن آئیں گے بتاؤ اچھے دن آئے کسی کے کہ نہیں آئے نہ اچھے دن آئے نہ کسی کے ایک آنڈ میں کچھ آیا لیکن میں بھروسہ دلاتا ہوں کہ چار تاریخ کو جب جیتیں گے تو کم سے کم خوشیوں کے دن آئیں گے اور ہمیں وہ آپ کو جھونپور کی مرتی کھانے کو ملے گی موسیقی